آگ لگانے کی کوشش ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ جی گیم تو ہم نے اور پروے زلائی نے کی خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوا البتہ وہ بیک ٹو بیک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کریں اور منو ان عمران خان کا جو حکم ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اس پر عمل ہوگا آگ لگانے کی کوشش ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ جی گیم تو ہم نے اور پروے زلائی نے کی خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوا البتہ وہ بیک ٹو بیک سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور منو ان عمران خان کا جو حکم ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اس پر عمل ہوگا یہاں پہ کے پی اسمبلی کی ذرتائج ذائبہ جو تحلیل ہے کیونکہ اسے بھی ابھی ڈیلے کر دیا ہے کیونکہ پوائنٹ کو ویسے نہیں ہے کہ اگر ابھی کے پی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے اور پھر پنجاب ڈیلے ہو جاتی ہے لیکن جسٹ ان کیس اگر پنجاب اسمبلی ڈیزولو نہیں ہو پاتی تو کیا پھر ایپی اسمبلی ڈیزولو ہو کی یا وہ فیصلہ بھی رک جائے دیکھیں جو سب سے بات یہ نا کہ ہم لوگوں نے شاہ صاحب نے بھی خط لکا سپیکر اسمبلی کو کہ آپ جتنے بھی ہم لوگ ایک سو تائیس میں نے جنہوں نے استفادیاب ہمیں کٹھے بلائے پیکن چوز نہ کریں کیونکہ پیکن چوز میں پہلے بھی یہ چودہ حکومتی جماعت جو ہے یہ شرمندہ ہو چکی انہوں نے اپنی مرضی کے حل کے چنے جدر خان صاحب نے ان کو چودہ جماعتوں کے کٹھے مل کے ان کا ووٹ بھی ہم سے زیادہ تار وہ ہم نے بڑے کم مارجن سے دوہزار اٹھارے کے الیکشن میں وہ حل کے جیتے تھے اس کے بعد جو دن انہوں نے پیکن چوز کے اور ہم نے ان کو بترین شکاز دی یہ عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے تو ہم نے ان کو بھی یہی کہا کہ ایک سو تائیس آپ تمام میں نے اس کو اکٹھے بلائیں اور ہم آپ کو آکے استفعہ دینے کو تیارے پیکن چوز یہ چیری پیکنگ نہیں ہوگی کہ آپ اپنی مرضی کے ڈرامے یہاں پہ کرتے پھرے اگر ایک پارٹی کیا رہی کہ ہم نے ایوان میں سے نگلنا ہے کیونکہ ہم اس ایوان کو مانتی نہیں ہے یہ ایوان لیجٹیمیٹی نہیں ہے یہ ایوان عوام کے اقتدار سے نہیں آئی ہے ووٹ کے ذریعے نہیں آئی ہے یہ جو ہے سن ہاؤس کے اندر بکرا مڈی ملا مویشہ لگانے سے آیا ہے پچاس پچاس کروڑ کی قیمت ان کی لگی ہے تب جا کے انہوں نے سن کے عوام کے پیسے جو ہے جو ڈیولپمنٹ پہ لگنے تھے وہ وہاں پہ بجائے ادھر انہوں نے ضمیر فروشی کر کے لگایا ہے وہاں پہ یہ چاہتے ہیں ہر وہ طریقہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی وہ طریقہ کر دیا جائے کہ کسی طریقے سے خان سب کی پپولیریٹی میں کوئی کمی آجائے جو کہ نہیں آنی ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ عوام اب سچ کو پہچانتی بشعور لوگے وہاں پہ ان کے کچھ ترجمان ہیں اچھا ترجمانوں کو میں کیا نام دوں کوئی جو ہے وہ بوٹ پالش کر کے آیا ہوا ہے کوئی مریم باجی کا بیگ اٹھا کر آیا ہوا ہے کوئی جو ہے کسی کا دادا جو تھا وہ نوٹوں کے بیگ لے کر ان کے لیے ضمیر فروشی ججوں کو خریدا کرتا تھا کوئی جو ہے وہ آئین کی پامالی کے ذریعہ یا کوئی جتنا شاہ کے وفادار ہر وہ بندہ بجائے اس کے کہ اپنی آٹھ مہینے کی کارکرگی بتائے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور منسٹرز کی کارکرگی کیا ہے وہاں پہ سارا دن یہ جتنے بھی ان کے ترجمان ہیں جتنے بھی ان کے وزیر ہیں جتنے کی بھی مشیر ہیں جتنے بھی ان کے نام نوہ چہتر فیڈل منسٹر نے جو پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے کو پر بوجھ ہیں وہ سارا ٹائم وہ غلط زبانی کرتے ہیں ہماری پارٹی کی ان کو فکر ہے بندہ کہے کہ اپنی پارٹی کی فکر کرو کیونکہ اگر اپنی پارٹی کی فکر کریں گے تو ان کو لکھ پتا جائے گا کہ ان کی پارٹی میں اب کوئی سیریس بندہ ان کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے ان کا بیڑا غرض ہو چکا ہے پاکستان سے پنجاب میں اس کو سیریس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملے گا ہر ہر بہ بھی استعمال کر لیں عوام ان کے پر زرائی ختم ہو چکی ہے تو بجائے اس کی کہ ہماری صفوں کے اوپر غور کریں ہمارے الائز کے اوپر غور کریں اپنی صفوں کے اوپر غور کریں کیونکہ جو ان کے وزیر خارجہ جو ایک ارب بہتر کروڑ پیسے لگا کے پاکستان سے باہر سیارے کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے ہم آجا کے کانفرنس میں کہا کہ ہم تو رشیہ سے تیل نہیں خرید رہے ہیں سستا ہم تو ہم تو رشیہ کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات تھی ہیں وہاں پہ ان کا جو مصدق ملک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہمارے تو بڑے چطہ رہے ہیں تو ہم تو سستا تیل خرید رہے ہیں تو ان کو تو آپس میں جو ہے وہ بے آپس میں مل نہیں رہی ہے کیونکہ چل چلاو ہے بندر بانٹ ہے سیرسنس تو ہے کوئی نہیں ہاں البتہ ایک ہی چیز پہ زور ہے پریس کانفرنس کر لیں عمران خان کا نام لے لیں اور ڈائیورٹ کروا دیں ملک کی نظریں کہ کسی اور طرف لے جائے مگر ڈائیورٹ نہیں ہوتی ہے اس ملک کے اندر ویسے پہلے بھی یہ جو محصوف ہے طارد صاحب یہ پہلے بھی معافی مانگ چکے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک الیکٹیٹ پرائیم منسٹر جو تھے ازاد کشمیر کے ان کو کہا تھا سردار تنویر علیہ السلام کو کہ ہم آپ کا اسلامباد میں داخلہ ممنوع کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اسلامباد یا پاکستان کو تو باپ کی جاگیر سمجھا ہوا نا گھنڈا گردی کا عڈا سمجھا ہوا ہے جس کو چاہے ملک بدر کر دیں جس کو چاہے علاقہ بدر کر دیں جس کو پر ستر ایف آئی آر کرا دیں ملک تو اب بدماشیہ کی نظر ہے نا ملک اندر تو بدماشی ہو رہی ہیں اور یعنی پی ڈی ایم کے زور پر ہو رہی ہیں تو یہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پرویز علائی کے بارے میں اور خان صاحب کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائیٹ ٹرانسوشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی